ملک کے ساتھ بہت کھلوار ہو چکا یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی تب کے وزیراعظم عمران میازی اور تب کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موف کیا جائے اور یہ آرٹیکل چھے کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے مندوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے حکومت کا سابق صدر مملکت عارف الوی بانی پیٹی آئے اور سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت غداری کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ عطا تارر کہتے ہیں کہ اسیملیا تحلیل کر کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی گئی غداری کا مقدمہ تو بنتا ہے تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کا بیران سے منظوری کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجوائے جائے گا اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا چھوٹا مو بڑی بات وہی جماعت جو کہ اتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن کرپشن نہ اہلی ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے آج جس انداز سے اعلان ہوا ہے ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید مضمت کرتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائیو کیا ہے پی ٹی آئی کو جان دی ہے پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا پی ٹی آئی نے حکومتی پریس کانفرنس کو پولٹیکل سرنڈر قرار دے دیا شبلی فراز کہتے ہیں یہ لوگ فکس میچ کھیلنے کے عادی ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانا بچوں کا کھیل نہیں بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا حکومت توہین عدالت کی مرتقب ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حیثیت کو تسلیم کیا نون لیگ سمیت تمام پارٹیاں مشترکہ طور پر بھی پی ٹی آئی کے برابر نہیں عمر ایوب بولے فیصلے میں ان کے احتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کابی نہ کرے گی آئینی کانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے رانہ سناؤلہ نے بول نیو سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر اور لیگل ٹیم کے مشورے کے بعد مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرسانی اپیل دائر کی جائے گی آئین کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے خلاف کاریوائی ہونی چاہیے آرٹیکل چھے کا معاملہ بھی کابینا کے سامنے رکھا جائے گا تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ حکمہ اتحاد میں اختلافات سامنے آگئے فرطاللہ باور سمیت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے کی مخالفت کہا تحریک انصاف پر پابندی اور آرٹیکل چھے کے مقدمے کی باتیں فضول ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا پرشید چاہ نے کہا پابندی مسائل کا حل نہیں پی پی سینئر رہنماؤں نے قیادت کو کھل کر فیصلے کی مخالفت کرنے کی تجویز دے دی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بانی چیئرمن نہیں تو ملک نہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے رہنماؤں نول ایک دانیال چوہدری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ملک میں جلاو گھراو کی بات کی انہوں نے نفرت کے بیج بوئے معاشرے کو اخلاقی طور پر تباہ کیا قوم ایسے نہیں بنتی کہ جب دل چاہا ملک توڑنے کی باتیں کریں مزید بولے کہ مقصوص جماعت کو وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ فستائیت کی مثال ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا حکومت کے اعلان پر رد عمل کہا جمہوری معاشروں میں ان فیصلوں کی کوئی گنجائش نہیں آمرانہ سوچ پر یقین رکھنے والی جماعتیں ہی ایسے غاصبانہ فیصلے کر سکتی ہیں جھوٹے مسٹر آئین شکن آپ لوگوں کا جینا مرنا پروپاگندے جھوٹ اور منگھڑت کہانیوں پر ہے وزیر اصلاح منجاب عظمہ بخاری کا قاسم سوری کو جواب کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو مریم نواز کے ہر فلاحی کام سے مرور اٹھتے ہیں سوال اٹھایا کہ عوام کیلئے ریلیف کے اقدامات سے ہمیشہ پی ٹائے کو تکلیف کیوں ہوتی ہے حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے کسی جمہوری حکومت نے دوسری پلیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا اور مشکل آج یہ ہے کہ حکومت کا اپنا منڈیٹ مشکوک ہے ہم بات ملکی کر رہے ہیں ہم بات آئین کی کر رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے آئین کے اندر رہیں کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا حکومت کے پاس کسی پارٹی پر پاوتی لگانے کا کوئی اختیار نہیں حکومت کا اپنا منڈیٹ مشکوک ہے عوام پاکستان پارٹی کے کنوینئر اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان باسی کی تنقید کہا حکومت کو مشورہ دیا کہ جو کرنا ہے آئین میں رہ کر کریں ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے ایک میز پر بیٹھنا پڑے گا بولے بانی پی ٹی آئی نے ظلم کیا تو کیا آپ بھی ظلم کریں گے آج ان پر آرٹیکل چھے لگا تو کل موجودہ حکمرانوں پر بھی لگے گا پاکستان کی ریاست کے مفاد میں وہ ساری کی ساری انفرمیشن پر بیس ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا ہے حکومت نے صرف نہیں کرنا ہم ریفرنس بھیجیں گے فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی پی ٹی آئی ریاست مخالف نظریہ پر کار بند ہے حکومت سپریم کورٹ کو پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے ریفرنس بھیجے گی لیگی رہنما تلال چودری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کو کمزور کر رہی ہے سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے انتشار مزید بڑھے گا مولانا فضل الرحمان نے موجودہ سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد حل شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کو قرار دے دیا کہا کہ بہتر ہے طاقت پر حل کے جتنا جلد اس حقیقت کو سمجھیں سمجھ جائیں ملک اور قوم خود ان کے لیے اتنا بہتر ہوگا ورنہ بگاڑ بڑھے گا بولے موجودہ ہائیبرٹ نظام ناکارہ ہو چکا ہے آج جو ہوا پی ٹی آئی کی عادت کی انتہا پسندانہ پولیسز کی وجہ سے ہوا صبح وزیر سنس شرجل انام میمن کا ٹریٹ کہا اس صورتحال کے ذمہ دار بانی پیچھائے ہیں تشدد انتہا پسندی اور فاشرزم پاکستان کی سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں تاثر یہ ہے کہ بن مانگے ریلیف دیا گیا ہے حکومتی پارٹی اور اس کی تحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے ہمارے پاس آئینی شکوں کے حوالے سے بڑے سٹرانگ پوائنٹس موجود ہیں نصر ثانی کی درخواست کے لیے نون لیگ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی بارہ جولائی کے فیصلے پر حکم امتنہ کی بھی استدعہ عطا تارر نکاح اتحادی حکومت نے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا درخواست میں موجودہ نکات بہت مضبوط ہیں پی ٹی آئی رہنما سنم جعوید کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے سنم جعوید کو گھر جانے کی اجازت دے دی عدالت کا رہنما تحریک انصاف کو جمعیدات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کہ اس کی سمات 18 جولائی تک ملتبی انتہائی خراب ہیں وعیشت تشویشناک ہیں حالات خوفناک ہیں دردناک ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کی اپیل کرتا ہوں اس ملک کے حالات کو اتنا خراب کر دیں گے کہ کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے میں ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے غریب عوام کے حالات سمجھے یہ سیاست دانوں کا مسئلہ نہیں ہے سیاست دان اقتدار کے بھوکے ہیں شیخ رشید نے ایک بر پھر اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کی اپیل کر دی کہا کہ موجودہ حکمران حالات اتنی خراب کر دیں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے ملک کی معیشت ان سے نہیں سنبھل رہے یہ نیا بیانیاں لائیں گے اور دائیں بھائیں بھاگ جائیں گے کوئی یہاں نہیں جائرے گا گرمی میں لوگ مر رہے ہیں مگر کسی کو احساس نہیں ستتر لاکھ لوگوں نے ملک چھوڑنے کیلئے پاسپورٹ جمع کرا دیئے سانہ نو مئی کے مقدمے کی سماعت بارہ آگست تک ملتوی ایٹی سی راولپنڈی میں تمام ملزمان کو حاضری لگانے کے بعد واپس جانے کی اجازت راولپنڈی کے انزدادے دشتگردی عدالت کے جرج ملک اجازہ آصف نے سانہ نو مئی کے مقدمات کی سماعت کی شیخ لشید احمد، شبلی فراز، عمر ایوب، شہریار آفریدی، کمل شعزب اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے شیر افصل مروت کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری اسلامباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ نے تھانہ نصیر آباد کے ایک مقدمے میں شیر افصل مروت کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے گرفتار کر کے تیس جولائی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم شیر افصل مروت پر تھلیاں موٹرو وی انٹرچینج کے قریب پلوٹ پر بغیر منظوری کے تعمیرات کرنے کا الزام ہے الیکشن دھاندلی کیس اسلامباد کے الیکشن ٹیابیونل میں سماعت جسٹس تارک محمود جہانگیری کے ریمارکس کہا ہائی کورٹ نے ٹرائل آگے بڑھانے پر سٹے دیا ہے آپ جا کر سٹے ختم کرا لیں اگر ہائی کورٹ سے سٹے ختم ہو گیا تو ہم سماعت زیادی رکھیں گے جسٹس تارک نے مزید کہا جب تک ہائی کورٹ کے سٹے کا آرڈر فیلڈ میں ہے کچھ نہیں ہو سکتا امام حسین کی فوج کے سپہ سالار حضرت عباس علمدار کو خراج عقیدت آٹھ محرم الحرام کے ماتمی جلوس اور مجالس شہر قائد میں نشتر پارک سے برامد ہونے والا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ میں اقتطام پذیر لہور سمیت شند اور پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ماتمی جلوس برامد ہوئے مجالس کا سلسلہ جاری عوام کے پاس دو ٹائم کی روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے عوام کا بھلا کرنا چاہیے ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں کبھی یہ بجلی کو بڑھا رہے ہیں کبھی یہ پیٹرول کو بڑھا رہے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کس چیز کو بڑھا رہے ہیں کس چیز کو کم کر رہے ہیں جو گریب عوام دو وقت کا کھانا کھاتی تھی اب وہ بمشکل ایک وقت کا کھانا کھا رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کا ریٹ کم کیا جائے مزید مختلف چیزوں میں بھی لوگوں کو رلیف دیا جائے ایک دہو جو چیز بھار جائے نا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوتی چاہیے وہ پٹرول ہے گیس ہے بجلی ہے کوئی بھی چیز کیلیکٹرک کی ڈھٹائی برقرار شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری بجلی کی طویل بندش نے زندگی اجیرم بنا دی شہریوں کی دہائیاں کراچی میں آج سے تین روز کے دوران شدید گرمی پڑھنے کا امکان بہریہ ٹاؤن، گڈاب ٹاؤن، احسن آباد سمیت ملحقہ علاقوں میں بندہ باندی کارٹور، گڈاب، ہائیوے، ابوالحسن اسفہانی، گلشن اقبال اور گلسان جہور میں بارش شہر میں حبس مزید بڑھ گیا سمندری ہوائیں بھی بند چترال میں شدید بارش سلابی ریلے سے تباہی گولدہ کی سڑک، مسجد اور متعدد گھر سلابی ریلے کی نظر ہو گئے مزیرالہ پنجاب مریم نواز کی گلاس ٹرین سرویس کی منظوری ماغلہ ریل ویسٹیشن اسلامباد تا مری ٹوریزم گلاس ٹرین سرویس شروع کرنے کا ابتدائی سروے مکمل پہلے مرحلے میں مری جبکہ دوسرے مرحلے میں ریل پٹری کو مزفراباد تک توصیح دی جائے گی سوے سے سیاحت کو فروغ دے کا مستقبل میں اربو ڈالرز کمائے جانے کا منصوبہ ہے